موسیقی میری کرسیمس اصل میں یہ کیا ہے ماس اور کرائسٹ یہ دونوں مل کر بن گیا ہے میری کرسیمس مانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبارک بات دینا کیا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ایک اہم سوال ہے اگر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور کلینڈر جو ہے ہمارا اب ہمارا 2020 میں چل لائے کلینڈر جو ہے تو وہ ایک جنوری سے کن شروع ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تو کلینڈر 25 دسمبر سے شروع ہونا چاہیے ایک جنوری سے کن شروع ہوتا ہے اس کا جواب کسی ناس تک نہیں دیا نیا سال ایک جنوری سے کن شروع ہوتا ہے 25 دسمبر سے شروع ہو جانا چاہیے بات آ رہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے کیا یہ صحیح ہے دنیا کے مختلف حصوں میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو کون کون سی تاریخ میں مناتے ہیں پوری دنیا میں 25 دسمبر کو نہیں مناتے ہیں رومن کتھولک اور پروٹسٹ کلیسائی عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں تریسی طرح مشرقی آرثوڈوکس کلیسائی 6 جنوری کو مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی دن مناتے ہیں آرمینیا کے عیسائی لوگ 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تریسی طرح سات جنوری کو بھی کچھ مشرقی کلیسہ کے لوگ پیدائش کا دن مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ چیز منانے والی چیز کب شروع ہوئی ہے تین سو پچیس اسی وی میں ابھی ہم اور آپ دو ہزار بیس میں چل رہے ہیں کینن فیرر نے اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں لکھا ہے کہ مسیح کی ولادت کا کوئی پتہ نہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوئے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے انجیل سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات گڑڑیے بھیڑوں کو لیے ہوئے بیت اللہم کے کھیتوں میں موجود تھے انسائیکلو فیڈیا بٹانکہ کے مطابق جو کرسمس ڈے ہے کہ پچیس دسمبر کو منانا یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک یہودہ میں سخت بارش کا مہینہ ہے تو سخت بارش کے مہینے میں بھیڑیے گڑڑیے کس طرح کھلے آسمان کے نیچے آئیں گے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے آپ سورہ مریم سورہ نمبر انیس پڑھئے آیت نمبر پچیس و چھبیس کہ جب مریم علیہ السلام کو پیدائش کا درد شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خجور کے تنوں کو ہلاؤ تاکہ تازہ خجور اور پکی خجور گرے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی کرو ان دو آیتوں کو آپ سامنے رکھئے تو پتا چلے گا اور آج جو حالات ہیں فلسطین میں خجور کب پیدا ہوتا آپ غور کریں آج بھی جائیے دیکھئے گرمی کے مسم میں وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے عیسی علیہ السلام کے پیدائش جولائی یا اگست میں ہوئی ہوگی پچیس دسمبر کی تاریخ بالکل غلط ہے اصل میں پچیس دسمبر کو رومیوں کی یہاں یہ تھا جشن زہل ایک تہوار تھا ان کے یہاں یہ شوریلیا سورج کے پوجینے والے جو لوگ تہوار بناتے تھے وہ سب چیزیں جو ہیں لے لی گئی ہے پچیس دسمبر کو لوگ ایاشی کرتے تھے اب ایسا یہ کہا گیا کہ بھائی دھارویں کوئی چیز کی جائے تو گویا کہ ان لوگوں نے جو دسمبر اور جنوری ماہ سا کیا تو اس کو لے کر ایک پچیس دسمبر کو بنا دیا گیا ہے اور لے لیا گیا ہے ایسا علیہ السلام نے تو کبھی بھی اپنا بڑٹے نہیں منایا پہلے کیا تھا کرسماس دے شروع ہوا پچیس دسمبر کو ممبتی کے ذریعے پھر اس کے بعد کیا ہوا سجانی کی چیز آگئی گھروں کو سجایا جا رہا ہے گرجہ گھروں کو سجایا جا رہا ہے سرکوں کو میڈانوں کو سجایا جا رہا ہے اس کے بعد کرسماس ٹڑی بھی ہے ایک درخت ہے اس کا بھی کنسپٹ آیا میوزک آگیا ہے اس کے بعد پھر پکوان آگئے پھر کرسماس کارڈ بھی ہے فادر کرسماس بھی ہے سانتا کلاوس بھی آگیا پچیس دسمبر کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خریداری ہوتی ہے اس کے بعد شراب بھی آگئے کباب بھی آگئے ناچ گانے بھی آگئے میوزک بھی آگئے یہ کیسا پیدائشی دن ہے کیسا منانا ہے کرسماس ٹڑی کیا ہے اس وغیر کرنا ضروری ہے مریم علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور جبری علیہ السلام کا کھردار مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی کہا جاتا ہے درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا ہے ڈراما پیش کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ درخت کی ٹہنی تور تور گلے جاتے ہیں تبرک کے طور پر لیکن اب تو ہر گھروں میں درخت لگائے جا رہے ہیں کرسماس ٹری لگائے جا رہا ہے سیتالیس میں ون ایٹ فور سیون اسوی میں برطانیوی ملکہ وکٹوریا کا شوہر جرمن گیا تو وہاں سے وہ چیز آگئی تو اٹھارہ سو اٹالیس میں ون ایٹ فور ایٹ اسوی میں کرسماس ٹری کا ریواز شروع ہو گیا لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے یہ سب چیز آپ کو کہاں ملے گی ایوری مینز انسائکلوپیڈیا نیو ایڈیشن انہیں سو اٹھاون پیس میں مل جائے گا لاکھوں بلب لگائے جاتے ہیں ارو کھرو روپیے خرچ کیے جاتے ہیں پاؤنس خرچ کیے جاتے ہیں ماردھار کے واقعات ہوتے ہیں پچیس دسمبر کو راستے وغیرہ میں آپ دیکھ لیجئے قانون کو توڑا جاتا ہے لوگ ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے شراب پی کر لوگ گاریاں چلاتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں سانتا کلاس بنا جاتا ہے کچھ لوگ اپنے گھر کا فرد اس کو سمجھتے ہیں कینیڑا والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شہری ہیں امریکی ریاست الاسکا والے جہاں نارد پول ایک شہر ہے وہاں سانتا کلاس کا گھر بنایا گیا ہے ناروے والے کہتے ہیں وہ ہمارے رہائشی ہیں دینوارک والے کہتے ہیں گرے لینڈ والے کہتے ہیں ہمارے رہائشی ہیں ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں سانتا کلاس کی کہانی بہت مشہور ہے کرسماس کے موقع پر وہ بچوں کو گفت دیتا ہے سانتہ کلوز سینٹ نیک سینٹ نیکولیس کرس کرنگل فادر کرسماس سانتہ کلوز کو فادر کرسماس بھی کہا جاتا ہے سانتہ کلوز کہاں رہتا ہے لوگوں میں مشہور ہے وہ قطب شمالی میں رہتا ہے سانتہ کلوز کے پاس الفز بونے لوگوں کی فوج ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی فوج ہے سانتہ کلوز کے پاس اڑھنے والے آٹھ ہرن ہے جو اس کی بگھی کو کرسماس کی رات اڑھا کے لے جاتے ہیں سانتہ کلوز پورے سال تک اپنے گاہ و قطب شمالی میں اچھے بچوں اور بڑے بچوں کی لیسٹ بناتا ہے اچھے بچوں کو گفت دیتا ہے بڑے بچوں کو شریع بچوں کو سزا دیتا ہے سانتہ کلوز سرخ لال لباس پہنگتا ہے سفید رنگ کی داری ہوتی ہے اور یہ ہر وقت بولتے رہتا ہو 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 دیکھتے ہیں یہ سب چیز کہاں سے آگئی ہے سانتہ کلوز کو فادر کرسماس کہا جاتا ہے نعوذ باللہ اس لئے میرے بھائیو یہ سب جو کنسپٹ ہے مسلمان لوگ شریع کریں مبارک بات دیتے ہیں مسلم ملکوں میں بھی چھٹیاں ہیں یہ نہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر نبی اکانوے برانوے جس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے قریب ہے آسمان پھڑ جائے زمین پھڑ جائے پہاڑ رزا رزا ہو جائے لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا رحمان کے لئے اللہ کے لئے مناسب نے کوئی لڑکا بنایا تو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں موجزے کے طور پر پیدا ہوئے اس لئے میری کرسمس کہنا ہپی کرنا مبارک بات دینا اپنے آپ کو لبرل بتانا بالکل غلق بات ہے جو بھی ایسا کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا من تشبہ بے قوم فہوا منہم سرنہ بی دعوت کتاب اللباس حدیث نمبر 4031 جو جس قوم کی مشابیت اختیار کرے گا اسی میں ہو جائے گا اس لئے دیکھئے گا کچھ مسلمان لوگ بھی رات رات با ناشتے ہیں اور ہوتا کیا شراب پی رہے ہیں ناجگانا چلا میزوک چلا کھانا پینا چلا پکوان چلا پھر بھائیو اس سے بچ کے رہیے سورہ اخلاص اب پڑھئے سورہ نمبر 112 آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بھی نیاز ہے کوئی ماباپ دی کوئی بچے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اس لئے میری کرسمس کہنا ہپی کرنا گویا کی ہے ماننا کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے نوزماللہ اس لئے اسی چیزوں سے دور رہی ہے یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے قرآن کریم کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جولائی اور اغسط کا مہینہ ہوتا ہے جو خجور کے درخ کے پکنے کا موسم ہے اور ہائی بھی فلسطین کے اندر وہ ہے یہ سب چیزیں آگئی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں دیکھیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ